اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابو دردار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ ہر بندے کی تخلیق میں پانچ چیزیں لکھ چکا ہے اس کی عمر اس کا رزق اس کا عمل اور یہ کہ وہ شکی ہوگا یا سعید ہوگا خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورة القاف آیاء نمبر 23 سے لازٹ ٹائم ہم نے 22 پہ چھوڑا تھا ناحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی پندروہ پا رہا ہے سبحان اللہ زی اور سورة القاف ہے ہماری تو ہم نے لازٹ ٹائم ایک لفظ آتا ہے سورة القاف کے بلکل بیش میں بلکل بیش میں آتا ہے تو وہ ہم نے پڑا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحاب قاف کے بارے میں کہ وہ گاغار میں ان کو اللہ نے سلا دیا تھا اور پھر ان کو تین سو یا تین سو نو سال بعد جگایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گیج کر لیں ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتی دے ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم پھر آپس میں وہ کہنے لگے تمہارے ٹھہرنے کا با خوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دیکھ کر شہر بے جو وہ خوب دیکھ بھال کر لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے ٹھیک ہے ظاہرے جب سو کے اٹھے تو بھوک لگی انسان کے تو بھوک لگی دیئے نا پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے پھر اسی میں سے آپس میں کہنے لگے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لئے لے آئے فَلْ يَعْتِكُمْ بِرِزْقِمْ مِنْهُ اس چاندی کا جو ورخ تھا سکھ کا جو تھا پھر کہنے لگے وَلْ يَتَلَتَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّا بِكُمْ آہَدًا اور وہ بہت احتیاط اور ننمی بڑھتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے تو یہ وَلْ يَتَلَتَّفْ بِلْقُلْ قرآن کے بیچم بیچ ہے سینٹر میں ہے اور جو ہے سورة القحاف میں یہ آیا ہے تو وَلْ يَتَلَتَّفْ کا روٹ ورڈ ہے لَامْ تَوْفَا لَامْ تَوْفَا لَامْ تَوْفِرْ یعنی سمجھ بوجھ تدبیر بارک دینی سے کام لینا نرمی سے کام لینا خوش اخلاقی سے کام لینا مہربانی سے بات کرنا احسن طریقے سے بات کرنا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَلْ يَتَلَتَّفْ کا مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ایک جو اتنے ہی وہ تھے ان میں سے ایک کو بھیجا تھا اسکا تامن حلال اچھا پاکیزہ طیب کھانا لینے تو کہا کہ کوئی ہمیں پہچان نہ لینا کہ ہم غار میں چھپے تھے تو وَلْ تو نرمی جا تو اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے خوش قلقی سے کام لے کسی کو پتا نہ چلے دکانداروں کو کہ ہم چھپ گئے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ تین سو نو سال یا تین سو سال بزر چکے کمری اور شمسی حساب سے تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم اسی ملک میں ہیں وہی دور ہے انہیں تو پتا ہی نہیں تھا تو وَلْ يَتَلْ لَفْتَفْ لفظ بچپن سے ہم پڑھتے آئیں خاص طور پر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مانی بھی پتا ہے کہ این قرآن کے وسط میں قرآن کے بیش میں یہ لفظ ہمیں کیا سکھا رہا ہے ولیت اللہ تف لطف کے دو معنی ہوتے ہیں لام توافہ ایک ہوتا ہے بارکی سے کام لینا حسن تدبیر سے کام لینا سوچ سمجھ کر کام کرنا ایک ہے خوشخلقی سے کام کرنا لطیف یعنی مہربانی سے کام لینا نرمی سے کام لینا اور یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں اور جو ہے ہماری پلاننگ تدبیر سمجھ بوجھ اور اس کے ساتھ نرمی وہ تو کامیابی لازمی ہیں لیکن اتنی بار یہ لفظ پر کر دی کبھی شعور سے کام نہیں لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہا جا رہا ہے یہ کیا مطالبہ یہ لفظ ہم سے کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی تھی اور ہم نے سمجھ بھی لیا تھا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ نرمی سے کام لینا کوئی ہمیں پہشان نہ لے ولیت اللہ تف پھر آیت نمبر 22 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا تو اس میں بھی یہ ہے جب یہ اٹھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے چھتا ان کا کتہ تھا یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں ہم پڑھ چکے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا آپ سلسم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگاری ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے لہٰذا آپ سلسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑھئے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھ نہ پوچھئے تو جو باتیں ہمیں آیت نمبر 22 سے پتا چلا سبق سکھا جو باتیں انسان کی دسترس سے باہر ہوں ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے ان کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے بے مقصد اور بے فائدہ باتوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسی باتوں کی تحقیق میں وقت ضائع کرنا چاہیے اور خاص طور پر قرآن میں تو ہمیں سبق لینا چاہیے تو ہم آیت نمبر 23 سے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت 23 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وَلَا وَا 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 لَا نَا تَقُولَنَّا ہرگز آپ کہیے لشائین کسی چیز کے لیے انی کہ بے شک میں فائلن کرنے والا ہوں ذالکا یہ غدا کل اللہ مگر آئیں یہ کہ یشاہ چاہے اللہ ہوں اللہ وَسْکُرْ اور ریاض کیجئے رب بقا اپنے رب کو ٹھیک ہے تو یہ جو تھا آیت تو یہاں تک تھی وَلَا تَقُولَنَّا لِشَائِن انی فائلنن ذالکا غدا اور کسی کام کی نزبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا آج 24 میں ہمیں پتا چلے گا کہ آپ سلسل میں یہ کہا تھا کہ اس کی تفصیل ہم 24 میں پتا چلتی ہے چلیں اس کو کر کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں 23 24 کی تفصیل اللہ مگر آئیں یہ کہ یشاہ چاہے اللہ اللہ وَسْکُرْ اور یاد کیجئے رب کا اپنے رب کو اِزَا جب نسیتہ بھول جائیں آپ وَقُلْ اور کہہ دیجئے اَسَا امید ہے ان کے یہاں دیانی رہنمائی کرے گا میری ربی رب رب یا آگیا تو اس کا مطلب تا ہے میرا متقلم ربی میرا رب لی اقربا قریب ترکی منحازہ اس سے رشدہ بھلائی میں رننگ کانسلیشن مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے تو آیت جو ہے مگر ساتھی انشاءاللہ کہہ لینا انشاءاللہ کہہ لینا مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں پوچھی تھی روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب قعف اور ذلکرنین کون تھے کیونکہ آپ نے اس میں پڑھتے ہیں نا صورت القعف میں ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں اصحاب قعف کا ذلکرنین کا اور روح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی سوال اس صورت کے نزول کا سبب بنا اس صورت کا نزول کا سبب کیا ہے کہ یہی سوالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئیے تین سوال آپ سے پوچھے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل جواب دوں گا وَلَا تَقُولَنَّا لِشَئِنِ اِنِّي فَائِلُن ذَلِكَ غَدَا 23 میں فرمائے نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے سمسیں کہ کسی چیز کے متعلقے کبھی نہ کہنا کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا لیکن یہ 23 میں تھا لیکن آپ سے سنے فرمایا ان کے کہنے پر کل جواب دے دوں گا لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرایل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاء اللہ کہنے کا یہ حکم دیا آیت میں غد سے مراد مستقبل ہے کیونکہ 23 میں فرمایا تھا کہ اِنِّي فَائِلُن ذَلِكَ غَدَا کہ میں یہ اس بات کا جواب غدہ قل دوں گا تو غدن سے مراد غد سے مراد مستقبل ہے یعنی جب بھی مستقبل کری یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عظم کروں تو انشاء اللہ ضرور کہا کرو کیونکہ انسان کو پتا نہیں کہ جس بات کا عظم کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیعت سے ملتی ہے یا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ انشاء اللہ وَسْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَا اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرو وَسْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَا تو یعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آ جائے انشاء اللہ کہ لیا کرو یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس کی تسبیح کرو سبحان اللہ اس کی تحمید کرو اس کی تعریف کرو الحمدللہ اور اسے استفار کرو استفراللہ یعنی یاد کرنے کا مطلب ہے وَسْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب کو یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی تسبیح کرو تحمید کرو استفار کرو اور پھر وَقُلْ أَسَا أَنْ يَا دِيَنِ رَبِّي لِي أَقْرَبَا مِنْ حَذَا رَشَدَا اور کہتے رہنا اللہ تعالیٰ یہ سارے حکوم فرمارے ہیں اور کہتے رہنا کہ میجے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا یعنی میں جس کا عظم ظاہر کرنا ہوں جس چیز کا ارادہ کرنا ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمائے تو اس آیت میں وعدے کے وقت انشاءاللہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ نے آپ سے حساب کاف اور ذلکرنین اور روح کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا آپ کا خیال یہ تھا کہ دری اصنا شاید جبریل علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا یا اللہ تعالیٰ اس خود کل تک بزریا وحی مجھے مطلع کر دیں گے مگر کل تک ان دونوں میں کوئی بات بھی نہ ہوئی پھر چند دن بعد جبریل علیہ السلام وحی لے کر اس صورت کی آیت لے کر آئے اور ساتھی آپ کے لئے یہ ہدایت بھی نازل ہوئی کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک یہ کام کر دوں گا اور اگر وعدہ کرنا ہی ہو تو ساتھی اللہ ماشاء اللہ ضرور کہا کریں یعنی اگر اللہ کو منظور ہوا تو فنا وقت تک فنا کام کروں گا اور اگر کبھی آپ یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لیا کریں مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیحت کے تحتی ہوتا ہے لہٰذا اس بات کو ہر وقت منوز خاطر رکھنا چاہیے یہ ہدایت اس لئے دی گئی تھی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کل تک یا فلا وقت تک فلا کام کر سکے گا یا نہیں یا کسی کو غیب کا علم حاصل ہے اور نہ کوئی اپنے افعال میں خود مختار ہے کہ جو چاہے کر سکے بعض دفعہ ہم سوچتے یہ کریں گے وہ کریں گے کرنی پاتے ہیں کبھی لمباس ہو جاتے ہیں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کوئی ایسی اللہ نہ کرے واقعہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی بھی چیز کہ ہم کرنی سکتے تو لہٰذا جو کوئی شخص ہوا پورے صدق دل اور سچی نیت سے بھی کوئی وعدہ یا مستقبل کے متعلق بات کرے تو انشاءاللہ ضرور کہلنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ انشاءاللہ کو بطور اڈھال استعمال کرتے ہیں افسوس ہے کہ بعض بدنیت قسم کے لوگوں نے اس کلمہ استثناء کو اپنی بدنیتی پر پردہ ڈالنے کے لئے ڈھال بنا رکھا ہے مثلا کیا ہوتا ہے ایک شخص اپنے سابقہ کرزے کی ادائیگی یا نئے کرز کے لئے کرز پاسے ایک ماہ کی اقعہ وعدہ کرتا ہے اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیتا ہے مگر اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا کام تو چنائے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جب مدت مقررہ کے بعد کرز کو اپنے کرز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو منظوری نہ ہوا حالانکہ انشاءاللہ کہہ کے بات کرتا ہے کہ میں ایک ماہینے بعد کرزہ دے دوں گا اور پھر کہتا ہے اللہ کو منظوری نہ ہوا کہ میرے پاس اتنی رقم آیا ہے کہ میں آپ کو ادا کر سکوں وغیرہ تو عذر پیش کر دیتا ہے اور بد نیت لوگوں نے اس کلمہ اس دسنا کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ جب کوئی اپنے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے تو سننے والا فوراں سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نیت بخیر نہیں اللہ کی اتنا اچھا کلمہ ہے اللہ سے ایک مدد مانگتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اور وہ اس کلمے کو بدنام کر دیا ہے یہ اللہ کی آیات سے بدترین قسم کا مزاق ہے جس کا ایک اماندار ادمی تصور بھی نہیں کر سکتا یعنی انشاءاللہ کا مزاق بنایا ہے وہے لوگوں نے انشاءاللہ کہہ کر بات وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے کئی مطلب نہ ہو سکتے ہیں مثلا ایک یہ کہ آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہ آئے میں کہ میں انشاءاللہ یا ما شاءاللہ کہنا بھول جاؤں دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ صحابقہ آپ سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے میری مدد فرمائیں جیسا کہ غار سور کے قصے میں ہوا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت آپ سے سمساتھ تھے جب مکہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری بیچے سے جو پیر نظر آتے وہ نہ دیکھ لیں اور دشمن تو اس میں بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ آپ سے انشاءاللہ کہا تھا تو دشمن دیکھ نہیں پائے تیسرا ہے کہ جس کام کے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کوئی علم نہیں کہ یہی کام بہتر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے لہٰذا اللہ پر توقل کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا تو یہ جو دونوں آیتیں تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رشت مانگتے رہنا چاہئے ٹھیک ہے نا یہ ہے نا آزہ رشدہ رشت مانگتے رہنا چاہئے جس طرح صحابق آپ نے مانگی انہوں نے دعا بھی کی تھی نا اور جب بھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس میں انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو دو چیزیں برابر کی سامنے آ رہی ہو پتا نہ چل رہا ہو کس چیز کو چوز کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہئے تو ہم یہ دعا کر لیتے ہیں اللہم استحادی کا لی ارشدی امری وعوذ بکا من شر نفسی اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں اور میں اپنی نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں میرے معاملات دوس کا دے میری صحیح رہنمائی کر اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں بعض یعنی بعض وقت انسان کو یہ پتا نہیں شکتا کہ یہ خیال نیکی کا ہے یا دل کی اپنی کوئی خواہش ہے یعنی نیکی اور خواہش میں فرق نہیں کر پا رہا ہوتا تو ہم نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم تو یہ کیسے جانے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھی رہ دکھا اور ہمیں ہماری نفس کے شر سے بچا ایک اور اہم ادایت یہاں دی جاری ہے وہ یہ کہ کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ میں ضرور کر دوں گا یا کر دوں گی اللہ یہ کہ انسان انشاء اللہ کر کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے تو انشاء اللہ کہنا ضروری ہے ضروری ہے انشاء اللہ کہنا چاہئے اب ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے بھی فرشتوں نے کہا اور انہوں نے انشاء اللہ کہنے بھول گئے تو ایک حدیث مبارکہ ہے سلیمان بن دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی سو بیمیوں کے پاس ہوا ہوں گا اور اس قدبت کے نتیجے میں ہر عورت ایک لڑکا جنے گی تو سو لڑکے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاء اللہ کہہ لیجے لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے چنانچہ آپ تمام بیمیوں کے پاس گئے لیکن ایک کے سوا کسی کے بھی بچہ پیدا نہ ہوا اور اس ایک کے ہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا نا ان کے ہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد جو ہے وہ بر آتی اور ان کی خواہش پوری ہو جاتی ان کی خواہش پوری ہو جاتی تو ان کی خواہش پوری ہونے کی امیت زیادہ ہو جاتی تو یہ ہے کہ کسی بھی مرد کا یوں کہنا کہ میں آج رات اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا صرف تب جائز ہے جب وہ ایسا باریاں مقرر کرنے سے پہلے کہے سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں سو بچے پیدا کروں گا اس شوق میں تھا کیوں کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں سو بچے پیدا کروں گا انہوں نے سوال یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں سو بچے پیدا کروں گا تو دراصل جو ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ اس لئے کہا تھا کہ ان کو جہاد پسند تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی جہاد فی سبیل اللہ کریں پرشتے نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ کہو لیکن انہوں نے اپنے ارادے پر بھروسہ کیا جس کے نتیجے میں سو بچوں کی بجائے آدھر جھڑ والا بچہ پیدا ہوا ایک بیوی سے یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے کہ پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہیں اور وہ بھی اللہ کے موتاج ہیں کسی بھی کام کے لیے پہلے پکا ارادہ کریں پھر ارادہ کرنے کے بعد کوشش کریں اور انشاءاللہ کہنا چاہیے جو کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں پھر اگر کام ہو جائے تو ٹھیک اور اگر نہیں بھی ہو تو اسے اللہ کی مشیعت سمجھتے ہوئے دل سے قبول کرنے اسی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کیوں کہا تھا مستقبیر کے نیک رادوں پر انشاءاللہ کہنا حکمِ الٰہی اور سنتِ انبیاء ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں سو بچے پیدا کروں گا ان کو جہاد کرنا پسند تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی جہاد فی سبیل اللہ کرے تو ہمیں سکھنے کی بات یہ ہے نیک اور اچھے مقاصد کے لئے اولاد کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کی قصد پر فقر کریں گے سلیمان علیہ السلام نے جو چاہا اس کا نتیجہ برکل اُلٹ نکلا سو بچوں کی بجائے صرف ایک بیوی سے آدھے دھڑوہ لا بچہ پیدا ہوا کیوں کیونکہ وہ بھول گئے انشاءاللہ نہیں کہتا تو اللہ کی نشانی کے پیغمبر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں وہ بھی اللہ کے موتاج ہیں تمام قوت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ایک رات میں صحبیوں کے پاس جاؤں گا اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے نمبر ایک سیکھیں ہمیں پتا ہونا چاہیے نہیں قرآن کے سٹویل ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا موجزہ ہو اللہ ظاہر پیغمبروں کو ایسی طاقت دیتے ہیں اور ایسا موقع بھی دیا اور نمبر دو علماء کہتے ہیں کہ مراد آج رات میں یہ کام شروع کروں گا یعنی اسی رات میں نہیں جاؤں گا یعنی میں آج رات یہ کام شروع کروں گا اور یہ کسرت کے لئے بھی آیا علماء کہتے ہیں کہ لٹرل معنوں میں نہیں ہے چونکہ جیسے بعض دفعہ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا کہ کوئی بات بچہ یا کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہمارے بھائی بین یا کچھ بھی تو ہم کہتے ہیں میں تمہیں سو بار کہہ چکی ہوں میں ہزار بار کہہ چکی ہوں آپ سمجھتی نہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہوتا ہے نا میں نے کئی بار کہا تو کسرت کے لئے آیا حالانکہ ہم سو بار نہیں کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار ایک بات کسی کو ریپیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن سو بار یا ہزار بار نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم باتوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک بنا ہوا ہے ہمارا جملہ ہے تو کسرت کے لیے تو لٹرل معلوم میں نہیں آیا تو اہم بات یہاں پتا چلتی ہے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے اور اللہ کی رشانی ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ کے موتاج ہیں تمام قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مستقبل کے کام کے لئے انشاءاللہ کیوں کہا جائے انشاءاللہ کیوں کہا جائے اس لئے کہا جائے کہ قرآنی حکم ہے قرآن کا حکم ہے جو بھی آپ نے آیت پڑھی وَلَا تَقُلْ لَنَّا لِشَئِنِ اِنِّي فَآئِلُن ذَلِكَ غَدَ إِلَّا اَنشاءاللہ اور ہر گیس کسی چیز کے مطالق نہ کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کہہ دیتے اور وہی نہیں آئی انہوں نے تین سوالات کیے تھے روح کے بارے میں ذلکرنین کے بارے میں ہے نا اور جو ہے سابقعف کے بارے میں اور یہ تو قرآنی حکم ہے پھر انبیاء کی سنتیں نوح علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا دیکھیں سوری یوسف علیہ السلام نے بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اسمائل علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تو ہم آیتیں دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے سورت الہود میں کیا فرمایا کہ جو نو علیہ السلام جب مان کے نہیں دیتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جیس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ تو نو علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب جو ہے وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا پھر تم سے بے بس نہ کر انشاءہ اگر اس نے چاہا تو تمہاری بات نہ ماننے پر عذاب وہ لے آئے گا تو وہاں بھی ابن علیہ السلام بھی انشاءہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو نبیوں کی سنتیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَا عَوَىٰ إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ وَقَالَتْخُلُوا مِسْرَا انشاءاللہ آمینین کہ یوسف علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے والد والدہ اور تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا اپنے کمبے والے سے کہا شہر میں چلو وَقَالَتْخُلُوا مِسْرَا انشاءاللہ آمینین شہر میں چلو انشاءاللہ آمن و چین سے رہو گے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ آمن و چین نہیں تھا وہاں آمن و چین تھا لیکن انہوں نے کہا انشاءاللہ ہو اگر اللہ نے چاہا تو ہم امن میں رہیں گے تو یہ یوسف علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے کہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ سلام گئے کہاں گئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خضر علیہ السلام سے علم سیکھے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ سلام پہ تو وہی بھی آتی تھی لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ خضر علیہ السلام سے وہی سیکھیں اس کی تفصیل کا بھی پڑھیں گے وے کیفہ تذبیر تو وہ جب خزل علیہ السلام کے پاس گئے تو خزل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ خاموشی سے جو ہے علم سیکھیں میرے ساتھ سا چلیں اور آپ بیش میں کچھ بولیں گے نہیں اور پھر خزل علیہ السلام نے کہا وے کیفہ تذبیر علام عالم تحید بھی خبرہ اور جس واقعے کی حقیقت کا کوئی علم نہ ہوں اس پر آپ سبر بھی کیسے کر سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے سابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے کہ آپ جو کچھ سکھائیں گے میں سبر سے کاملوں گا میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا خزل علیہ السلام سے کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں صورت الصافات میں بھی ہے صورت الصافات میں کیا آتا ہے کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین کیا ہوا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب دکھایا کہ خواب میں وہ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب جب اٹھے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ میں اپنی پسندیدہ چیز یعنی اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے والد اے عبتی اے پیارے والد آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ کیا کہا افع المات امر آپ جو ہے بجان وہی کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ستا جدونی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا ہی پائیں گے تو یہ نبیوں کی بھی سنت ہے یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر امتی جو شرک نہ کرے انشاءاللہ میری شفاعت اس کو پہنچے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کہنے کے فائدے کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہنے کے فائدے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے انشاءاللہ کہنے کے فائدے کیا ہے عقیدے کی اصلاح کوئی چیز اللہ کے ازن کے بغیر ہمیں فائدہ یا نفصان نہیں دے سکتی ہمارا عقیدہ پکا ہوتا ہے جب انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ نفصان بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی میں نے تو انشاءاللہ کا اور پھر وہ پریشانی ہی اور وہ نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے قضاء و قدر تھی میں نے تو انشاءاللہ بھی کہہ دیا تھا تو عقیدہ پکا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں ایسا چاہا تھا تو عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر مجھے فائدہ یا نفسان نہیں دے سکتی تھی اور پھر کام میں رہنمائی ملتی ہے ابھی آپ نے دعا بھی مانگی تھی جیسے اصحابِ کاف نے بھی مانگی تھی جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے ہمیں اللہ تعالی راستہ دکھاتا ہے کہ وہ کام آپ کیسا کیا جائے اور اللہ کی مدد آتی ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایسے مدد آتی ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے جسے بھی آپ در وسیلے بنایا ہے کبھی انسان سے بھی مدد لینی پڑتی ہے کہ مجھے یہ اسائنمنٹ ہے نہیں ہو رہا ہے وہ آیت نہیں آرہی ہے یہ نہیں ہو رہا ہے یا بیماری کے لئے آپ کس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تجری ہوئی ہے یا کس نے کہاں کوئی کوئی بھی کام ہو ٹھیک ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اور کام میں پھر جو کام ہم کرتے تو اس میں برکت بھی ہوتی جلی جاتی ہے اور پھر جو فخر اور غرور ہمیں آ جاتا ہے تقبر اس کی بھی نفی ہوتی اس کی بھی کہ اپنی ذات یا اسباب پر بھروسہ نہیں بلکہ صرف اللہ پر تو جب وہ کام بہت اچھے سے ہو جاتا ہے کوئی پلوٹ لے لیا خوش لے لیا کوئی زمین لے لیا کوئی کاروبار کوئی بزنس کوئی کوئی بھی کام ہو تو وہ انشاءاللہ کہہ کے ہم نے کیا تو پھر ہمیں فخر بھی نہیں آتا اپنی ذات یا اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ میری کوئی کمال تھا میری کوئی صلاحیت تھی یا میں کچھ تھی بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اس نے چاہا تو یہ ہوا تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اس لئے کسی بھی کام کو اللہ کی مشیعت کے ساتھ مشروط کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا اللہ کی مشیعت ہوگی تو ہو جائے گا اس لئے انشاءاللہ کہنا چاہیے اتنے فائدے آپ نے دیکھیں اور اب حدیث جو تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابو صالح نے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صرف نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جاتی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فون آئین ون ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ کر لی ہر نبی نے دعا مانگی آدم علیہ السلام نے دعا مانگی انہوں نے خجلی ہو گئی تھی انہوں نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانی تھی تمام پیغمروں نے جو اللہ نے ایک ایک دعا کا کہا تھا دعا مانگ لی اور دنیا میں وہ قبول ہو گئی لیکن آپ سلسم نے وہ دعا بھی جو دنیا میں مانگ لی تھی اپنی امت کے لئے بچا لی تو آپ سلسم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ کر لی کتنے رحمت اللہ العالمین ہیں امت کے لئے کتنے حریص سفارش کے لئے چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی شفاعت کی دعا ٹھیک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہے تو انشاءاللہ یہاں آپ سلسم بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی میری شفاعت کی جو دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا تو یہ ہے اور تو امام نبوی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنے کے فائدے یہ کہ اس میں برکت ہوتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے تو مستقبل میں نیک ارادوں پر انشاءاللہ کہنا حکمِ الٰہی سنتِ انبیاء ہے انشاءاللہ کے فائدے یہ کام میں رہنمائی ہوتی ہے کام میں برکت ہوتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور اگر قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ کہا جائے تو قسم ٹوٹنے پر کفارہ نہیں ہے تو اچھے مقصد کے لئے اولاد کی خواہش رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی قصد پر روز قیامت فخر کریں گے جس طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ سو بیروں کے پاس جاؤں گا سو بچے پیدا ہوں گے تو وہ ایک فوج بن جائے گی اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو لیکن ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اصل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اس لئے انشاءاللہ کہہ کر کسی بھی کام کو اللہ کی مشہیت کے ساتھ مشروط کر لینا چاہیے چلیں اب آپ کا اس پہ آیت 23-24 پہ کیوں اینے ہیں تفسیر بہت لمبی ہو گئی مجھے بتائیے کہ کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ کہنے کے بارے میں آیت سے کیا پتا چلتا ہے انشاءاللہ کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے بتائیے کون بتائے گا جی بسم اللہ انشاءاللہ کہنا اللہ کا حکم ہے یہ تو حکم الائی ہے کہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کو قرآن میں اللہ میں خود کہہ رہے ہیں دوسرے یہ کہ کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس لئے رضا کے ساتھ شامل کرنا چاہیے بلکل شکریہ شکریہ اللہ بارک شاملے کو میں بلدی انشاءاللہ کہیں اگر اللہ چاہے تو کام جلدی ہو جاتے ہیں کام میں برکت ہو جاتی ہے اچھے ہو جاتے ہیں کام جزا کے لئے مبارک اللہ فیلم علمک ہاں جی چلے ہم کیوں ان دیکھ لیتے ہیں جی آپ نے جواب دوسر ہے کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ کہنے میں ان آیات سے 23-24 سے پتا چلتا ہے جب انسان کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کرے یا کوئی کام کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اسے انشاءاللہ کہنا چاہیے لیکن اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو اس میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے جیسے کہ لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اللہ کے انشاءاللہ اس آیت کو غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہیں ہر بات میں انشاءاللہ انشاءاللہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو کہہ دیتے ہیں ابھی میں تفسیر میں بھی بتایا نا اور پھر کوئی نیت ایسی نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے آیت کا مزاق اڑھانا ہے سچے دل سے آپ کہیں انشاءاللہ قرض ہو یا کوئی وعدہ ہو میں کر دوں گی اور میں کچھ بتا دوں گی آپ کو تو سچے دل سے کریں اور پھر انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہی جو آپ لوگوں نے جواب دیتے ہیں تو افسیر میں پڑا کہ رہنمائی ہوتی مدد آتی ہے کام میں برکت ہوتی ہے چلیں بارک اللہ فیلم ہے آیت نمبر ٢٠ی فائی ور ٹو ور ٹرانسلیشن وَلَبِسُو وَوْ ٹھَرَے فِي كَافِهِمْ اپنے غار میں سَلَاسَا تین مِعَتٍ سَوْغْ سِنِینَا سَالْ سَنَتٌ کی جَمْعَ وَسْدَادُوْا اور انہوں نے زیادہ کر دیے تیسہ نو سال رننگ ٹرانسلیشن رمہ ترجمہ انشاءاللہ آئے نمبر ٢٠ی فائی اور اصحابِ کاف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے وَلَبِسُو فِي كَافِهِمْ سَلَاسَا مِعَتٍ سَنِینَا وہ نوجوان اپنے غار میں تین سو سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے وَسْدَادُوْ تیسہ نو سال زیادہ شمار کے اصحابِ کاف کے غار میں سونے کی مدد یہ مدد شمسی تقویم کا حساب رکھنے والوں کے مطابق تین سو سال تھی سولر کیلنڈر سے اور کمری تقویم یعنی لیونر کیلنڈر سے حساب رکھنے والوں کے مطابق تین سو نو سال تھی اس آیت میں مذکور مدد اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ اگر مہینوں اور دنوں کی کسور کو شور دیا جائے تو تین سو شمسی سالوں کے کمری سال تین سو نو ہی بنتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ مدد کے تائیون اللہ کا کلام ہے یا لوگوں کے اقوال ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکایتن نکل فرما ہے تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ لوگوں کے اقوال ہیں اگر یہ اللہ کا قول ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں یوں نہ فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدد وہ غار میں ٹھہرے رہے یہ مفسرین کی آرہا ہے جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے شمسی حصاب سے تین سو سال اور کمری حصاب سے تین سو نو سال بنتے ہیں بعض اہل علم کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتاتے ہیں جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسکورہ مدد کی نفی لیتے ہیں لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابع اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی مدد سے اختلاف کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اللہ زیادہ جانتا ہے جب اس نے تین سو نو سال مدد بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدد غار میں رہے یعنی اللہ کو صحاب قاف کی مدد قیام کا سب سے زیادہ صحیح علم اس لیے ہے کہ اس نے خود ہی انہیں سلایا تھا پھر خود ہی جگایا تھا ایسا تصرف و اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں کہ وہ کسی بات یا واقع کے مطالب صحیح صحیح خبریں دے سکے ٹھیک ہے تو چلے آیت نمبر 26 what to what translation کرتے ہیں انشاءاللہ آیت 26 what to what translation کل اللہ آلم کل کہہ دیجئے اللہ آلم زیادہ جنتا ہے بیما اسے جو لبیسو وہ ٹھہرے لہو اسی کے لیے ہے غیب غیب السماواتی آسمانو السماوات کی سنگلر کیا سماوات تو آسمانو پلورل ہے نا اس کا واحد کیا سماوات کا سماوات جزاکاللہ بارکاللہ فیل ماشاءاللہ بڑی اچھی پارٹی سپیش ہماری اسما بیٹی بھی لکھ رہی ہے وہ جواب دی رہی ہے سماوات جی بارکاللہ فیل سماوات آجی اسمانو والارد والاردی اور زمین کا افسی بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اسمی اور کیا خوب سننے والا ہے جب علیف آتا ہے نا تو سپرلیٹیو ڈگری ہو جاتی بہت خوب ما نہیں لہم ان کے لئے من دونی اس کے سوا مم ولین کوئی دوس ولا اور نہیں یو شرکو وہ شرکتا فی حکمی اپنے حکم اہدہ کسی ایک کو آیت کی طرف آتے ہیں روان ترجمائیں رننگ ٹرانسلیشن رننگ ٹرانسلیشن جی کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدای خوب جانتا ہے اسی کو آسمانو اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی شریک کسی کو شریک کرتا ہے اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے اس کی وہدانیت ہے وہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا وہ تو وحدہ لا شریک ہے تو یہ قل اللہ آلم بی ما لبیتو آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے لہو غیب اسماواتی ولاد اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں افسر بھی وہ اس میں وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا اللہ کی صفات ہے ما لہم من دونی من ولی ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں وہی اس کا کارساز ہے وہی اس کا منتظم ہے وہی اس کے انتظام چلا رہا ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی اللہ کو اصحاب کاف کی مدت قیام کا سب سے زیادہ صحیح علم ہے اس لیے ہے کہ اس نے خودی ان کو سلایا تھا پھر خودی جگایا تھا ایسا تصرف اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں کہ وہ کسی بات یا واقع کے مطالق صحیح صحیح خبریں دیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو یہ بھی وہاں پہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہاں جو ہے بڑا وہ تھا کہ اس ٹائم جب ان کو اٹھایا تین سو نو سال تین سو نو سال بعد یا تین سو سال بعد کہ وہ ان کو یہ کنفیوزن تھا کہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھیں گے یا روح خالی روح پہ ہوگا یا جسم کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جب دنیا میں ان کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ جو ہے آخرت میں بھی ایسا کرے گا انشاءاللہ تو یہ اللہ کی افسر بھی وہ عسمی تو اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جو ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا وہ کیا ہی اچھا سننے والا وہ خوب دیکھنے والا سننے والا یہ اللہ کی صفت علم اور خبر کی مزید وظاہرت ہے اچھا اب آیت نو سے لے کے آیت چھبیس تک کچھ پوائنٹس میں بتا دیں پانچ چھ ساتھ آت پوائنٹس بتا دیں کہ اس پورے واقعے میں ایک بہن بولے گی تو دوسری خاموش اب اس کا مطلب نہیں کہ سبھی خاموش ہو جائے میرا مطلب ہے اگر کوئی بات کر رہی ہیں تو ان کو جملہ پورا کرنے دی جائے ایک بہن کو پھر دوسری بہن بولے تو چلے آیت نو سے چھبیس تک سابق قحاف کا واقعہ ہم نے پڑا آیتوں میں اب مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے عمل کے لئے کیا سیکھا چلے پوائنٹس بائی پوائنٹس بتائیں ہمیں اپنے عمل کے لئے کیا ملا جی بسم اللہ جب بھی کسی سے بات کریں تو نرمی سے اور طریقے سے بات کریں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیں اور وہ کام کرنے سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے اور جو کام ہمیں نہیں کرنا اس کے لئے انشاءاللہ نہیں کہہیں کیونکہ یہ بھی ایک آیت ہے تو اس کی بے حرمتی ہوئی اس حساب سے تو ہم نے اب یہ سوچ کے انشاءاللہ کہنا ہے ہر کام میں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کے لئے پھر ہمیں انشاءاللہ کہہیں جی خالی بالکل صحیح جھوٹ موٹ نہیں کہنا ہے کہ اس قلمے کی بیعت بھی ہم کر رہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ ہم نہ فرمائے جی سائمہ اشرب بہن کا انمیوٹ ہوا ہوا ہے مائک جی بولیں جی میں یہ کہنا چاہتی کہ صحابہ کحاف کی طرح ہمیں اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جب ٹھان لیا تھا کہ ہم نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے انہوں نے اللہ سے مدرسی دخواست کی تھی کہ وہ ہمارے ایمان کو آمنا کا بھی مائے انمیوٹ ہوا ہے آمنا بیٹا اچھا میں بھی بولی تھی کہ ہمیں ہر کام کرنے کہ انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ کا مہنے اگر اللہ چاہے تو ہمیں انشاءاللہ کہہ کی کام کرنے چاہے تو کام ہو جاتے فوراں لیکن اگر انشاءاللہ پڑھنا بھول جائیں تو وہ کام نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی رحمت نہیں ہوتی اگر وہ بھی جائے تو برکت نہیں ہوتی کہ بھول جائیں تو بعد میں کہہ دیں انشاءاللہ مختانے پر کہہ دیں یا بعد میں کہہ دیں انشاءاللہ کہیں قرآن میں بھی اللہ تعالی نے کہای ہمیں کہای کہ انشاءاللہ کہنے چاہیے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اور شبان اللہ جزاک اللہ خیر جیسے بھر وقت ہمیں جوان بھی گفتگو کے وقت میں برکت ہوتی رحمت ہوتی بھرکت اللہ جی اصحاب القاف کے واقعے سے ہم نے اپنے عمل کے لئے کیا سکھا تو یہاں تو آپ کے قویز میں تو ہے کوئی پانچ باتیں بتائیں آپ نے تو کافی ساری باتیں تمام بہنوں نے مل کے بتا دی تو ایمان پر استقامت اختیار کرنی ہے ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے معاملات میں تدبیر سے کام لینا ہے جلبازی سے کام نہیں لینا اللہ تعالیٰ سے اپنی رہنمائی کے لئے دعائیں مانتی رہنا ہے جس طرح صاحب قاف نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی قسم کی قربانی سے درہگ نہیں کرنا انہوں نے قربانی دی نہ کھانے کی پی پروا کی نہ کپڑے کی نہ پہننے کی نہ اوڑنے کی بھئے سرو سامانی بس اپنی جسم اپنی جانوں کے ساتھ نکل گئے غار میں پنہ لے لی جو تو غار تھا کاحف تھا اس کے سراخوں سے پہنچتی رہی جتنی دھوکی ضرورت تھی وائٹیمن ڈی وغیرہ تفسیر میں تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا علماء لوگ سارے کہ وہ سب کچھ ان کو ملتا رہا کہیں پر رہتے ہوئے ایمان بچانا مشکل ہو تو وہاں سے حجرت کرنی ہے خود کو ہر چھوٹے بڑے شرخ سے بچانا ہے شرخ سے بھاگے تھے کیونکہ بادشاہ یا تو بے موت مرنے کو بھی اللہ نے نہیں کہا ہے تو جان بھی بچانا ہے تو وہ شرخ سے بھی بچایا اپنی جان بھی بچائی اپنا دین بھی بچا لیا ایمان بھی بچا لیا اور حجرت کر گئے اور آپس کے جھگڑوں بحثوں میں وغزائی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی تنازع کے موقع پر ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹانا ہے کہ وہ پانچ تھے یا چھٹا ان کا کتہ تھا وہ تین تھے یا چوتھا ان کا کتہ تھا بس یہ ہے کہ تنازع ہو تو بحث مباعثیں نہیں کرنے اس میں وغزائی ہوتا ہے اور جب آیت چل لی تھی تب بھی ہم نے کافی تفصیل کی تھی اور کچھ بہنوں کے بڑے اچھے اس میں جواب آئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ کی پارٹیسپیشن بڑی اچھی ہوتی ہے اور اب تو سب وقت پہ آ جاتے جلدی ہمارا شروع بھی ہو جاتا ہے بہتر ہی نظر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کو عطا فرمایا مجھے اور آپ کو یہاں پہ آنے بیٹھنے اور پارٹیسپیشن کا غور سے سننے کا تو جب جواب دینا تھا پتہ چل رہا ہے کہ واقعی سب انٹریسٹ لے رہے ہیں غور سے سننے اب یہ آیت جو ہے اس میں پہلے تفسیر کر کے پھر ہم پڑھیں گے کہ ہماری تفسیر کس طرح قرآن ایک مثالی طالب علم قرآن کیسے پڑھتا ہے سمجھتا ہے سنتا ہے کیا کرتا ہے تو وطلو اور پڑھئے ما جو تو وطلو پہ بہت زیادہ وطلو ما اوہیا پہ بہت غور کرنا ہے جہاں اس پہ تدبر کریں گے انشاءاللہ تھوڑا پڑھیں لیکن تدبر سے پڑھیں ڈیٹیل میں پڑھے وطلو اور پڑھئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جو اوہیا وہی کیا گیا ہے الائی کا طرف آپ کے من کتابی کتاب سے رب کا آپ کے رب کی لا نہیں مبدلہ کوئی بدلنے والا لیکلیمات ہی اس کے کلمات کو ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے من دون ہی اس کے سوا ملتہادہ کوئی پناہ گا تو تفسیر کر کے پھر وطلو ما اوہیا کو تفسیر سے دیکھیں گے پہلے آیت کی پوری تفسیر کرتے ہیں پھر اس ٹکڑے کی وہ دیکھیں گے مثالی تعلیم کیسے ہوتا ہے تو روان ترجمہ انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن اور اپنے پرودگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی پڑھتے رہا کرو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤگے وطلو ما اوہیا الیکا من کتابی ربی کا تیری جانب ہے محمد سسرم جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی اسے پڑھتے رہا پڑھتا رہے ویسے تو یہ حکم عام ہے آپ سسرم سے کہا گیا کہ پڑھتے رہیں یہ کتاب میں جو وحی کی جاتی ہے ویسے تو یہ حکم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ کی طرف کی جائے اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں تو یہ ہم سب کے لئے بھی حکم ہے کہ اس کو پڑھتے رہنا ہے ہماری طرف جو وحی کی گئی ہے اور اس کی تعلیم بھی دینی ہے اس کو پھیلانا بھی ہے لیکن حساب قعف کے قصے کے خاتمے پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب قعف کے بارے میں لوگ جو چاہیں کہتے پھریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا ہے وہی صحیح ہے وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کا جو کلام ہے اس کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا تو یعنی اگر اسے بیان کرنے اگر اسے بیان کرنے سے گریز اور انحراف کیا گیا یا اس کے کلمات میں تغیر یا تبدیلی کی کوشش کی تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اصل مخاطب امت ہے دیکھیں اللہ کی رسول سے اللہ طلب نے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس میں جو ہے انحراف تبدیلی نہیں کرنا چاہیے تغیر نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی کوشش کی گئی تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ہرگز کوئی پناہ گا کوئی جگہ نہیں پائیں گے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں لیکن اصل میں مخاطب ہم بھی ہیں امت ہے کہ اس کو بدلنا نہیں ہیسے جائیے تو کافروں کا سمجھوتے کی بات کرنا اصل میں ہوا یہ تھا کہ اصاب کاف کا قصہ ختم ہونے کے بعد اب خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تاہم یہ اشاد ان سرداران قریش کو سنایا جا رہا ہے جو آپ سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا چاہتے تھے اصل میں وہ یہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بہت سی باتیں مان لیتے ہیں اور آپ ہماری یہ بات مان لے کہ جن آیات میں ہمارے معبودوں کا ذکر ہے وہ نہ پڑھا کریں اس طرح ہم سب برادری میں پھوٹ پڑھنے سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر جواب دیا کہ اس کے احکام اور اشادات میں کسی قسم کی رد و بدل یا ترمیم یا تنسیق کا کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کی گرف سے بچنا سکے گا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو آپ اللہ کے سوا اس کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے تو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کی گرف سے بچنا سکے گا اگرچہ یہ موقع خاص تھا تاہم اللہ الفاظ میں عمومیت ہے امت کے لئے یعنی جس دور میں بھی اور جو شخص بھی ایسی حرکت کرے گا آج بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا اس کے لئے یہی حکم ہے حق اور باطل میں سمجھویتے کہ کوئی گنجائش نہیں حق حق ہے باطل باطل ہے لا مبدلہ لکلمات ہی کسی بھی دور میں اور کسی بھی حالت میں اللہ کا حکم جو ہے نہیں بدلا جا سکتا لا مبدلہ لکلمات ہی اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں وطلو ماہویا کو دیکھئے الائی کا من کتابی ربی کا اے نبی سلام جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے انہیں پڑھ کر سنا دو وطلو انہیں پڑھ کر سنا دو ماہویا جو آپ پہ وحی کی گئی تو وطلو جو ہے تلا یتلو تلون سے ہے اسے پڑھ کر سنائیے تو اب ہم دیکھتے ہیں مثالی طالب علم تلاوت قرآن قرآن سننے کا پڑھنے کا آگے پہنچانے کا طریقہ ٹھیک ہے اور اس کی چھوٹ ویڈیو بھی ہم کوشش کریں گے بن جائے تاکہ اس کو ہمیں بار بار دیکھتے رہیں اور یاد دھانی کرتے رہیں اور جو ہے آگے بھی ہم پہنچاتے رہیں تو مثالی طالب علم تلاوت قرآن سننے کا طریقہ تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے نمبر ایک خوب توجہ اور غور سے پڑھئے پڑھنا چاہیے خوب توجہ سے پڑھیں قرآن کو خوب غور سے پڑھیں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہاں جانم نظر کا ذکر آتا ہے تو اسے پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل نواز میں کرتے تھے پھر نماز میں نہیں کریں گے جہاں جنت کا ذکر آتا تھا تو آپ جنت کی طلب کرتے تھے اللہ سے دعا مانگتے تھے جب جانم کا ذکر آتا تو اسے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنا ہے اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتانا ہے اس کی کوئی بات چھپانا نہیں ہے اگر کوئی بات ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ تو ہر وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اچھی باتیں تو بتا رہے ہوتے ہیں سب کو تو پردہ نہیں ہو رہا ہے مثال کے طور پر میرے گھر میں میری بہو بیٹیاں جیسے کور نہیں کر رہی ہیں لیکن مجھے وہ آیت نہیں چھپانی شرمانہ نہیں ہے اور صاف کہہ دینا ہے کہ میرے گھر میں بھی کوشش ہے دیکھیں میں تو اپنا سر کور کرتی ہوں جب میں قرآن کی سٹوڈنٹ ہوں میں پڑھ رہی ہوں تو اب یہ نہیں کہ ہم ڈر جائیں کہ میرے گھر والے تو نہیں کرتے اور جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں میں اور آپ ہم سب ہماری تو پہلے کوشش ہے ہم پہلے گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ڈر نہیں رہے ہوتے بڑی حکمت سے موقع محل سے دائے جھگڑے نہیں لے رہے ہوتے لیکن جہاں بھی حکمت سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بچیوں کو ٹوک رہے ہوتے بتا رہے ہوتے پیار سے ٹوکنا نہیں مطلب بتا رہے ہوتے کہ بھئی سر کور کرو یہ حدیث ہے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے تو چھپانی نہیں ہے کوئی بات اور اس کے محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں متشابعات پر ایمان رکھتے ہیں محکم باتیں وہ ہوتی ہیں دو آیت ہیں محکمات اور متشابعات محکم آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے کہ نماز پڑھیں زکاة دیں روزہ رکھیں رمضان کا اور کچھ متشابعات ہیں جو جیسے کہ جہانم کے انیس دار ہوگا تو وہ ان کو بڑا اعتراض تھا کہ انیس دار ہوگا جہانم کے کیسے ہو سکتے ہیں اتنی بڑی جہانم کے اعتراضات کرتے ہیں تو جو متشابعات میں سے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے یقین رکھنا ہے ایمان رکھنا اللہ نے کہہ دیا جو آج غیب ہیں ہمیں نظر نہیں آرہے فرشتے غیب ہیں ہمیں نظر نہیں آرہے ہمیں ایمان اس پہ رکھا ہے تو متشابعات اور محکمات پر محکمات جو حکم ہے ان پہ عمل کرنا ہے اور متشابعات جو آج ہمیں نظر نہیں آرہے ایمان رکھنا ہے اس کی ایک ایک بات کا ابتباع کرنا ہے پیروی کرنی ہے عطی اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کریں اور رسول السلام کی جو ہے اطاعت کریں پہلی کرنے تو ایک ایک بات کی تباہ کرنا ہے سنت کی قرآن کی اس پہ چلنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور حق کا تلاوت ہی کیا ہے کیسے ہے اس کے تلاوت کا حق ادا کریں گے خوب توجہ ہمیں جو ہے اس کو خوب توجہ اور غور سے پڑھنا ہے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنا ہے لوگوں کو بتلانا ہے اس کی کوئی بات چھپانی نہیں ہے اس کے محکم باتوں پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے حکم دی ہے متشابہت پر ایمان رکھنا ہے جو آج نظر نہیں آرہا ہے غیب ہے حروف کی درست ادائیگی کرنی ہے اس کی تجوید صحیح کرنی ہے اس کے مخارج صحیح کرنے ہاں ہاں غین وسط الحلق ارنالحلق اقسالحلق حلق کے تین جو لیول ہے وہاں سے ادا کرنا ہے تجوید کے رون سکھنے ہیں تاکہ حروف کی درست ادائیگی اور ایک ایک حرف کا جو ہے حق ہے اس کا حق ادا کرنا ہے حرف کا میں کہہ رہی ہوں حروف تاجی جیسے الفر بیٹس ہوتے نا اے ٹو زی اے ٹو زی اور علیف سے یا تک تو ایک ایک حرف کی ادائیگی درست ہونی چاہیے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے مدود کی کہاں کا مد ہے کہاں لمبا کرنا کہاں الانگ ایٹ کرنا ہے کتنا الانگ ایٹ کرنا ہے چار بار چار بار پانچ بار کتنا لمبا کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کے آداب اب آداب یہ ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن شروع کرے تو نیت درست کر لیں خالی صلی اللہ نیت کی درستگی ہو خالی صلی اللہ کے لیے وہ پڑھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے صورت الفاتحہ پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہیں ایک ایک آیت پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تو نماز میں بھی خاص تو پر صورت الفاتحہ پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اس پر پوس کریں اور ویسے بھی قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تیزی سے تیزی سے نہ پڑھنا ہے پڑھیں بہت تیزی سے نہ پڑھیں کہ اس کے نہ حق کا تلاوتی نہ ہو تلاوت کا حقی نہ آدھا ہو جیم کہیں جا رہا ہو تو خاہ کہیں جا رہا تو زبر کو زیر اور زیر کو پیش بنا دیں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کروگے کیا تم تدبر نہیں کروگے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو تو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میرے کرنے کے کیا کام ہے اور کیا نہیں کرنا ہے دوران تلاوت آیات پر رکھنا ہے اور تدبر کرنا ہے کوئی بھی ایسی آیت ہو تو اس پر رکھ جائیں اور تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دوزر سے پناہ مانگنی ہے اور جنت کا جہاں ذکر آئے تو وہاں جنت کے لئے دعا کرنی ہے کوئی بھی نیکی بچوں کے لئے دعا آئے ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا خورت آئیونین وجلنا للمتقین آئیمامات غور اور پھر کرنا ہے کہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو آنکھوں کی چھنڈک بنا دے متقیوں کا امام بنا دے تو واقعی اس پر تدبر کرنا ہے دعا کرنی کہ وہ متقیوں کے بھی امام بن جائیں اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑنا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے در جاتے ہیں اور اللہ کی خشیت سے پڑنا ہے کہ دل در جائے دل دہل جائے اور ان کی حالوں پہ بھی جو اس کا اثر آ جاتا ہے چہرے پہ بھی اثر آ جاتا ہے تو خشیت ہونی چاہیے اللہ کے در کے ساتھ پڑنا چاہیے کہ ایک سپرفیشن ہستی ہے جس نے قرآن اتارا ہے اللہ کے سامنے کھڑی بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں اور اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں تو دل میں خوف بھی ہونا چاہیے خشیت بھی ہونا چاہیے خشوہ خضوہ ہونا چاہیے اور پھر تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے یہ حکم ہے ست العراف آیت نمبر دو سو چاہت اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو good listener بنو یہ نہیں کہ سن کچھ رہے دماغ کہیں ہیں اور خاموش رہا کرو خاموشی سے سننا چاہیے خاموش رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کی بیعت بھی کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوتیں چل رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں فوراں تلاوت بھی بن کر لیں اور خود بھی جہاں باتیں ہو رہی ہیں نہ پڑھیں تو کیا ہوگا جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے جب اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں خاموشی سے پڑھتے ہیں خاموش رہتے ہیں جب پڑھا جاتا ہے تو کوئی سن پڑھ رہا ہے تو خاموش رہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جس کی جتنی اچھی تلاوت ہوتی ہے جتنی خوبصورت تلاوت ہوتی تو اللہ تعالی ایسی تلاوت پر کان لگاتے ہیں اور جتنا قرآن کا حصہ جتنا قرآن سے تعلق زیادہ رکھیں گے اتنی ہماری مشکلات آسان ہوگی اتنی ہمارے کام آسان ہوں گے اور اللہ تعالی کہیں گے پڑھتا جا پڑھتا جا قیامت کے روز اور جہاں پڑھنے والا ریسائٹر رکھے گا وہ جنت کا لیول ہوگا مقام ہوگا یہ حافظوں کے لیے بھی ہے اور جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے تدبر کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے توجہ سے پڑھتا ہے عمل کرتا ہے اتباع کرتا ہے اس کی پیوی کرتا ہے حکم مانتا ہے اس کے لیے بھی تلاوت قرآن پاک سننا سیکھنے کے لیے پہلے غور سے سننا ضروری ہے ہم گوڈ لسنرز آئی نہیں غور سے سنتے ہی نہیں ہیں آسان گوڈ لسنر بنے اچھی طرح سنیں غور سے سنیں سننے کے لیے پہلے ارادہ ہو میں غور سے سنوں گی اور عمل کروں گی توجہ سے سنیں ادھر ادھر اپنی توجہ مفضول نہ کریں خاموشی سے سنیں خاموشی بہت ضروری ہے تو یہ تین طرح سے ارادہ ہو توجہ ہو ارادہ خالص نہیں ہے تو توجہ ہو خاموشی ضروری ہے تو قرآن بہت اچھا آ جاتا ہے مختلف خوراہ کو سنایا گیا تاکہ قرآن بلتک اتر جائے مختلف خاری کو سنیں جو آج کل تو بہت آسان ہے کلک کلک کا چکر یوٹیوب پہ لگا لیں کوئی ایسی ایپ ہوتی ہے جہاں قرآن کی تلاویت بہت سارے قاری ہیں ان کو سنیں قرآن پاک کی تلاویت سننے کے عادہ قرآن پاک کی تلاویت سننے کے لئے انگلی پر الفاظ رکھیں سوری انگلی پر انگلی پر الفاظ نہیں انگلی الفاظ پر رکھیں جو اللفظ آپ پڑھ رہے ہیں اس پر انگلی رکھیں کان آواز پر ہوں جو بھی آپ سننے ہو کسی قاری کی تلاویت تو کان آپ کے آواز پر ہوں یہ نہیں کہ اور آوازیں بھی آپ سننے ہیں نگاہ قرآن پر ہوں جو قاری پڑھ رہے ہیں تو آپ کی انگلی رکھی ہوئی ہے تو آپ کی آنکھ بھی قرآن کی اس آیت کو دیکھ رہی ہو آپ کی نگاہ مکمل خاموشی ہو اور توجہ آپ کی مانی پر ہو کہ اس کے مانی کیا ہے تب ہی تو ہم پیروی کریں گے جب ہی تو حکم مانیں گے اور سٹل رہنا ہے ہلنا ہلنا جلنا نہیں بعد لو گردہ نہیں لا رہے ہیں جسم لا رہے ہیں دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں نماز میں بھی یہ نہیں کرنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی یہ نہیں کرنا ہے قرآن پاک سنتے ہوئے ہمنا نہیں چاہیے اس سے توجہ ہٹ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام اتنے سٹل اور فوکس ہوتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے چھتے تو تھی نہیں بیچارے زمینوں پر بیٹھ جاتے تھے تو پرندے سر پر بیٹھ جاتے تھے تو نہیں ڈرتے تھے کہ مجھے چونچ مارے گا اور میرا دماغ بھیجا مغز کھا جائے گا بلکل نہیں اتنا ان کا یقین پختہ ہوتا تھا تو آپ صدی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنے سٹل اور فوکس ہوتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پرندے سر پر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان کا لیول ایسا کر دے ایسا تعلق ہو قرآن سے اور ایسی دلچسپی ہو ایسی محبت ہو اللہ رسول سے اور قرآن سے کہ ہم بھی اتنے سٹل اور فوکس ہو جائیں کہ ہمیں کوئی اور پروہ ہی نہ ہو جان جانے کا حطرہ ہی نہ ہو تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ چاہے پرندہ بیٹھ جائے سننے کے لئے ریپیٹیشن بہت ضروری ہے بار بار دھو رائیں ریپیٹ کریں تاکہ اگر ایک بار کچھ سمجھ نہ آئے تو بار بار ریپیٹ کرنے سے سمجھ میں آ جائے بچے کو ہم کتنی بار رٹواتے ہیں چیز ریپیٹ کرواتے ہیں بار 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 تو ریپیٹ کریں تو سمجھ میں آ جائے گا بار بار دھو رہے ہیں لسٹنگ کے لئے دو قرآن یہ ہیں قاری حضیفی اور قاری سعادل غامدی دو مختلف قرآن کو سننا ضروری ہے آپ اپنی پسند کے بہت سے سن سکتی ہے لیکن قاری حضیفی جو ہے نا وہ اخل کی نشنما ہوتی ان سے اور ان سے تجوید اچھی ہو جاتی ہماری ٹھیک ہے قاری سعادل غامدی کو جذباتی نشنما کے لئے سنا جا سکتا ہے سن کے نا سعادل غامدی ہے اور جو ہے دوسرے ایک ہے مشاری راشد ہے شیخ مشاری ہے تو ان سے ہمارے جذبات کی نشنما ہوتی ایک تم ایسی ان کی تلاوت ہے کہ you can't resist ویپنگ انسان ویپ کرنے لاتا ہے کونے لگتا ہے میں تو resist نہیں کرتی جب ان لوگوں کو سنتیوں ایک دم مجھے میری آنکھوں سے آسو ہو جاتے اتنا اتار چڑھاؤ اور ایسی ان کی تلاوت ہے اور ظاہرے وہ عربی بھی جانتے ہیں سمجھ بھی رہی ہوتے ہیں باتوں کو تو تو دو مختلف خدا کو سننا ضروری قاری حضیفی شیخ قاری حضیفی کو عقل کی نشنما کے لئے شیخ قاری سعادل غامدی کو جذباتی نشنما کے لئے ویسے اپنی پسند کے کوئی بیقاری سن سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھے جن کی تلاوت آپ سننا چاہیں سب ہی اچھے ہیں سب ہی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا کلام ہی تلاوت کر کے سنا رہے ہوتے ہیں لیکن جس کو آپ چاہیں تو آج کل تو کلک کلک کا چکر ہے تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ سیکھنے کے لئے قاری کو مسلسل لمبے عرصے تک سننا ضروری ہے تاکہ سیکھنا اور توجہ متاثن نہ ہو اور ایک ٹریک بن جائے ابھی آپ سیکھنے کے پروسس میں ہیں تو اقفض کیجئے کہ آپ تجویر ٹھیک کرنے کے لئے کسی ایک قاری کو سن رہی ہیں شیخ عزیفی قاری عزیفی کو سن رہی ہیں کسی کو بھی سن رہی ہیں تو ایک کو ہی سنیے تاکہ کیا ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک سننے سے سیکھنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے اور توجہ بھی آپ کی متاثن نہیں ہوتی تصفیر کا قرآن پاک نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی لسننگ متاثر ہوگی کیونکہ ابھی آپ اپنی خلط ٹھیک کر رہی ہیں ابھی آپ اپنی تجویر ٹھیک کر رہی ہیں تو معنی والا قرآن نہ لے صرف وہ تفسیر والا نہ لے کیونکہ نگاہ وہاں چلی جائے گی تفسیر پر وہ تلاوت چل رہی ہے اور ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تصفیر ہماری آنکھیں جو نگاہ تفسیر کو دیکھ رہی ہے تو اگر آپ تیرہ ٹھیک کر رہی ہیں تجویر ٹھیک کر رہی ہیں تو پھر تفسیر والا نہ لے وہ جو ہمارا جو قرآن ہے مساف ہے جس میں صرف آیتیں ہیں وہ والا لے لیں اور پھر وہ جب آپ چاہیں تفسیر جب چاہیں جب پڑھ لیں جب تدبر کر لیں غور و فکر کر لیں تو قرآن سیکھنے والوں کی افسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو اس سے پہلے کہ وہ لوگ قرآن سیکھیں جو قرآن کے ذریعے دنیا کا سوال کیا کریں گے بے شک قرآن تین قسم کے لوگ سیکھتے ہیں وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے اپنی بڑھائی جتاتا ہے اور وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہے اور وہ آدمی جو قرآن اللہ کے لئے پڑھتا ہے تو تین طرح کے آدمی جو ہے قرآن کو سیکھتے ہیں وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے اپنی بڑائی جتاتا ہے قرآن سیکھ کے تدبر کر کے تفاصل پڑھ کے اور سمجھتا ہے میں بڑا عالم بن گیا اور جاہلوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے جن بشاروں کو جواب بھی نہیں آ رہا ہوتا تو ان سے بڑائی جتاتا ہے دیکھو یعنی ان کو سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو ایسے لوگ کرتے ہیں قرآن دوسرا وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہے قرآن کے لئے لیکن بھوک ماننے سے اگر جواب ہی نہیں ہے خرچیں نہیں پورے ہوتے ہیں کوئی معاشی نہیں مل رہا ہے تو پھر تجوید پڑھانے پہ قرآن پڑھانے پہ لے لیں آپ عجرت لے لیں اسی لئے تو بیچارے قاری صاحب ان کا تو پیشہ ہی بیچاروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھا کے کماتے ہیں لیکن اگر کر سکتی ہیں خرچیں پورے ہو رہے ہیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو مت لیں فیس نہیں لیں بہت سے ایسی خواتین ہیں مرد ہیں جو زوم پہ ادھا ادھا رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو اللہ نے دیا ہوا ہے ہم پریبلیج لوگ ہیں تو وہ اللہ کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آدمی جو قرآن اللہ کے لئے پڑھتا ہے تو وہ ہے اصل آدمی جو قرآن اللہ کے لئے پڑھتا ہے جو اپنی بڑھائی بھی نہیں چاہتا ہے جو اس کے ذریعے کھاتا بھی نہیں ہے وہ مجبوری الگ چیز ہے تو بیچاروں کا پیشہ ہی ہے وہ آدمی جو قرآن اللہ کے لئے پڑھتا ہے تو ہمیں اہلاللہ بننا ہے اہلالقرآن بننا ہے وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی نا کہ اہلالقرآن جو قرآن پڑھنے والے اہلاللہ جو اللہ کے اقامات پر چلتے ہیں تو یہ مثالی طالب علم تھے طالب علم ہوتے ہیں تلاوت قرآن سننے کا طریقہ جو ہم نے سیکھا پڑھا حق کا تلاوت ہے اس کا حق ادا کرنے کا یہ ساری تفسیر اس کی تھی تو چلیں ہم یہی مثالی طالب علم تلاوت قرآن سننے کے طریقے پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تو بس یہ 27 آیت کا آپ پر کیوں اے نے رہ گیا میں پوچھ لیتی ہوں اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں اس آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو کیا حکم دے رہے ہیں بتائیے کون بتائیے گا 27 آیت پڑینا بھی آپ نے وطلو ما او یا علیکہ اس آیت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ کو کیا حکم دے رہے ہیں پھر اینڈ کرتے ہیں بسم اللہ آپ کے جوابات لے کر بسم اللہ جی کون بہن بولے گی اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اس کتاب کو پڑھتے رہا کرو یعنی کہ اسے ہمیں بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جی بارک اللہ فرم دوسرا سوال ہے اس آیت میں آپ نے اپنے عمل کے لئے کیا سکایت سامنے ہے میں نے یہ سکا کہ اس پر عمل کرنے چاہیے اور دوسرے تک پہنچانے چاہیے اور دعویٰ کرنے چاہیے یعنی دوسرے کو بھی تعلیم دینا چاہیے یعنی کہ اپنے اوپر عمل کرنے دوسرے کو بھی پہنچانے چاہیے دعویٰ دین چاہیے اور یہ کہ عمل کرنے چاہیے تو عمل کرنے چاہیے تو اپنی جندگی میں عمل کرنے چاہیے پریکٹیکل لائف میں اپلے کرنے چاہیے اور اس پر عمل کرنے چاہیے جیسی نماز اور دوسرا یہ بھی ہے جی جی بولی بولی کچھ دن چھوڑ دینا آپ نے خود دیکھو کہا تو ہماری ایمان اور ہماری وہ سمجھ بوئی میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے اس لیول وہ نہیں رہتا اس طرح اللہ سے انٹرچ اس کتاب سے انٹرچ رہیں ایمان کا لیول بھی تھوڑا تازہ رہتا ہے بار بار وہ چیز رپیٹ ہوتی ہے بارک اللہ فرید اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں خوشی کے لیے کر رہا ہوں اس کا کیا میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے بتایا نہیں تھا اس پر بھی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے یا اس کا کیا کرنا چاہیے خوشی جب ہی ہوتی جب اللہ سے محبت ہوگی خوشی خوشی کوئی کام کیسے کیوں کرتے ہیں جب اللہ سے محبت ہوتی ہے کسی بھی چیز سے رغبت ہوتی وہ خوشی سے کیا جاتا ہے تو ہاں انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ ضرور کہیں خوشی سے بھی کریں جیسے کہیں جانا ہے تو انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں یا اپنی خوشی کے لیے جا رہا ہوں اس کا decision کیسے بس چلا جائے انسان اللہ کا سوچ کی ہاں چلا جائے انشاءاللہ کہیں ہر بار کہیں ذکر کریں اللہ وزق وزق رب بقائزہ نصیت ابھی آیا نا جی بلکل انشاءاللہ کہہ کے نکل جائیں اللہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا انشاءاللہ بارک اللہ فیلمک قرآن کو اب کون جواب دے گا قرآن کو بدلنے والے کا آیت کو دیکھیں قرآن کو بدلنے والے کا کیا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے آخری حصہ دیکھیں ترجمہ بھی ہے اور سامنے ہی آیت نہیں لازمی اس کو تو نا ناغرہ میں پناہ ملے گی کیونکہ وہ اس نے اللہ کے احکامات کو یہ جگہ جٹلا دیا ہے بدل دیا اپنی مرضی سے بارک اللہ فیلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں جانے چاہیے پروگرام میں جانے چاہیے اور پروگرام درش اٹھن کرنے چاہیے پروگرام بھی جانے چاہیے اور آن لائن بھی درش لینے چاہیے لیکٹر سننے چاہیے آن لائن زوم میٹنگ جیسا بارک اللہ فیلمک بارک اللہ فیلمک چلیں یہاں پہ ہم ان کرتے ہیں تارگیٹ تو بہت ہوتا ہے کہ بہت ساری آیتیں تھوڑا ہو دیٹیل میں ہو اچھا ہو چلیں ہم یہیں پہ کنکلور کرتے ہیں سبانہ رب بھی کنکلور کرتے ہیں رب العزتی اما یسکون وسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وآخر دعوانا علی الحم بارک اللہ فیلمک وعملک ورزککم ووقاتکم وآلکم ومالکم آمین یا رب العالمین سبحانہ رہا اللہم وفقنی لما تحبو وطردہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہو جہاں مثالی طالب علم بنے حق ادا کرنے والے ہیں وہ قرآن کا حق تلاوتی کما حق ہو جیسا کہ اس کا حق ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے کوئی جو آپ بات رکھنا چاہتے ہیں کوئی تو اپنی بات رکھیں بدھ کو ملاقات ہوگی بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ تو کوئی بات آپ رکھنا چاہ رہی ہے نہیں آیات